بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی سیکنڈ ایر کے بچے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں ان کا میت کا پیپر ہے جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے ہیں ان کا پیپر پانچ کو ہے جبکہ جو کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں ان کا پیپر چھے تاریخ کو ہے تو یہ ان تینوں گروپس کے لیے پیپر میں نے بنا دیا ہے اور یہ ایسا پیپر ہے کہ انشاءاللہ یہ پیپر آئے گا اسی میں آئے گا اور آپ نے اس کی اچھی سے تیاری کرنی ہے دیکھیں سیکشن بی میں آپ کو پندرہ کوئسٹن دیئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سے دس کرنے ہوتے ہیں تو کوئسٹن نمبر ٹو کے اندر یہ پارٹس ہوتے ہیں تو ون جو ہے وہ لیٹ ہے نہیں ون آف دا فالوئنگ یہ ایکسرسائز جو ہے ٹو پائنٹ تھری سے آئے گا دو سوال ہوتے ہیں یہ پھر کوئسٹن نمبر ٹو فائنڈ دا ویلیو آف یہ ایکسرسائز ٹو پائنٹ فور میں سے اور بوک اگزیمپل دیکھیں میں نے سب کے ساتھ لکھا ہے بوک اگزیمپل ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور بوک اگزیمپل بھی کرنی ہے پھر ایکسرسائز تھری پائنٹ فور ہے اور اس کی بھی بوک اگزیمپل ہے اچھا اس کے بعد جو ہے جو کوئسٹن نمبر فور ہے وہ ایکسرسائز جو ہے تھری پائنٹ سکس سے آئے گا تو آپ نے یہ جو میں ایکسرسائز لکھ رہا ہوں اور بوک اگزیمپل لکھ رہا ہوں آپ نے ان کی اچھے سے تیاری کرنی ہے کوئسٹن نمبر 5 جو ہے 4.4 اور بوک ایکزیمپل اس میں بھی ہوگی اور اسی طرح 6 جو کوئسٹن ہے وہ ایکسرسائز 5.1 سے لیا جائے گا اور اس کی بھی بوک ایکزیمپل بھی آ سکتی ہے اچھا یہ جو کوئسٹن اور ان کے آگے میں ایکسرسائز لکھ رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کوئسٹن پر یہی ایکسرسائز سے کوئسٹن آئے گا اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے چینج ہو سکتا ہے تو اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ ان ایکسرسائز میں سے آپ کو کوئسٹن ضرور ملیں گے پھر جو کوئسٹن نمبر 7 ہوگا وہ 6.6 سے لیا جائے گا یا اس کی ایکزیمپل سے لیا جائے گا اسی طرح کوئسٹن نمبر جو 8 ہے وہ 6.7 ایکسرسائز ہوگی یا پھر کے بوک ایکزیمپل ہوگی اور اسی طرح جو کوئسٹن نمبر 9 ہے وہ ایکسرسائز 7.1 سے اور بوک ایکزیمپل لی جائے گی اچھا ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس میں جو یونٹ 6 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یونٹ پورا 6 ہے آپ کوشش کیجئے گا پورے یونٹ 6 کو مطلب دیکھنے کی کہ وہ بہت اہم ہیں اور اس میں سے مختلف جگہوں پر کوئسٹن آتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یونٹ 6 کو اچھے سے تیار کریں پھر کوئسٹن نمبر جو 10 ہے find the equation ہوگی اس میں ٹھیک ہے سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایکسرسائز 7.3 سے لیا جائے گا اور یا پھر بوک ایکزیمپل ہوگی اس سے لیا جائے گا اسی طرح کوئسٹن نمبر 11 جو ہے وہ ایکسرسائز 8.1 اور یا پھر بوک ایکزیمپل اسی طرح ایکسرسائز سوری کوئسٹن نمبر 12 ایکسرسائز 11 11 آپ کی ایک ہی ایکسرسائز ہے مین اور اس میں سے جو ہے یہ ایک دو کوئسٹن آئیں گے یا اس کی بوک ایکزیمپل ہوگی یا پھر جو یونٹ 11 ہے اس میں ایکسرسائز ایک ہی ہے اس میں سے یہ آ سکتے ہیں کوئسٹن نمبر 13 ہے ایکسرسائز 9.1 ہوگی ٹھیک ہے اور یا پھر اس کی بوک ایکزیمپل ہوگی اسی طرح اگر ہم بات کریں کوئسٹن نمبر 14 کی تو یہ ایکسرسائز 9.4 سے انشاءاللہ لیا جائے گا یا پھر اس کی ایکزیمپل سے اسی طرح جو کوئسٹن نمبر 15 سکشن بی کا یہ ایکسرسائز 10.3 سے یا اس کی جو بوک ایکزیمپل ہوگی اس میں سے لیا جائے گا یہ آپ کو 10 کوئسٹن کرنے ہوں گے سکشن بی میں سے 4 نمبر کا ایک کوئسٹن ہوگا تو یوں آپ کو یہ 40 مارکس اس میں ملیں گے ٹھیک ہے ایم سی کیوز آپ کے 20 مارکس کے ہوگے اسی طرح سکشن سی بھی آپ کا 40 مارکس کا ہے اور اس میں 5 کوئسٹن آپ کو کرنے ہوں گے کوئسٹن نمبر جو 3 ہے یہ پورے کا پورا یونٹ 6 میں سے آئے گا اس لیے میں نے کہا ہے کہ یونٹ 6 کی آپ نے اچھی سے تیاری کرنی ہے چار دیئے وہ ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو 2 کرنے ہیں 6.2, 6.4, 6.6, 6.5 یہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے with book examples ٹھیک ہے لیکن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کوشش کرنے تو یونٹ 6 کو پورا ریڈی کر لیں انشاءاللہ اس میں سے آپ کا ایک لانگ کوئسٹن اور 2 short questions ہو جائیں گے بہت اہم ہے یہ unit جو ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے اسی طرح question number 4 ہے وہ exercise 4.2 یا اس کی book example سے ہوگا اسی طرح جو question number 5 ہے وہ آپ کی exercise 7.6 ہو سکتی ہے اور book example بھی پھر اسی طرح question number 6 long کا exercise 8.3 یا اس کی book example ہو سکتی ہے اور اسی طرح question number 7 ہے وہ دو exercise ہیں 9.3 یا 9.5 یہ دونوں بہت important ہیں اور خصوصاً book examples جو ہیں وہ اس کی بہت اہم ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہو گیا یہ مطلب آپ نے کچھ بھی اس میں سے نہ exercise skip کرنی ہے نہ example دیکھیں solve ہوتی ہیں صرف آپ کو دیکھنی ہے question number 8 ہے solve the different equations ہیں ٹھیک ہے اور اس میں exercise ہوگی 10.2 یا پھر book example ہوگی پھر اسی طرح question number 9 ہوگا exercise 11 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ unit 11 میں ایک ہی exercise ہے یہ دو جگہ آ سکتی ہے ایک long میں ایک short میں پھر question number 10 ہے وہ exercise 12.1 یا 12.2 یا پھر اس کی book example سے تو یہ بہت ہی بھائی اہم آپ کے لئے paper 1 آیا ہوا ہے بلکل اسی حساب سے تیاری کر لیں computer science والے medical engineering والے سب اسی سے تیاری کریں گے انشاءاللہ اسی میں سے paper ضرور آئے گا بھائی اہم بھائی اہم بھائی اہم